دوستو اگر دنیا میں سب سے بڑے حجوموں کی بات کی جائے تو حج ہمیشہ فیرست میں سب سے اوپر ہوتا ہے کیونکہ ہر سال پوری دنیا سے تیس لاکھ سے زیادہ لوگ سعودی عرب میں مکہ کے مقام پر حج ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یہ اسلام کا ایسا پلر ہے جو ہر رنگ نسل اور ذات پات کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پہ اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے ان میں پاکستانی بھی شامل ہوتے ہیں اور ہر سال تقریباً دو لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں کو یہ فریضہ انجام دینے کی سعادت حاصل ہوتی ہے لیکن اگر پاکستان میں دیکھے جانے والے بڑے اجتماع کی بات کی جائے تو اس کی بھی کئی مثالیں ملتی ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں دیکھے جانے والے پانچ سب سے بڑے حجوموں کے بارے میں بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا اور اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا ایسا ہی واقعہ ایک پاکستان میں پیش آیا جب جون 2009 میں آسیہ بی بی نامی ایک عیسائی عورت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستا خانہ الفاظ کہنے کا الزام لگا تھا اور اسے گرفتار کر کے شیخ پورا جیل میں قید کر لیا گیا اور 8 نومبر 2010 کو آسیہ بی بی کو سزائے موت سنا دی گئی جس پر پوری دنیا میں عیسائی برادری کی طرف سے شور برپا ہو گیا تھا اور لاہور ہائی کوٹ میں آسیہ کی رہائی کی درخواست جمع کروانا شروع کر دیں اسی دوران گورنر پنجاب سلمان تاثیر 20 نومبر 2010 کو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آسیہ بی بی سے ملنے آتے ہیں انہوں نے جیل میں آسیہ بی بی کے ساتھ پریس کانفرنس بھی رکھوائی تھی جس میں صدر آصف علی زرداری سے اس کی سزا معافی کی درخواست کی گئی سلمان تاثیر کے اس عمل پہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس بات کو برداشت نہ کرتے ہوئے سلمان تاثیر کے ہی ایک گارڈ ممتاز قادری نے 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد میں ان پر کچھ سیکنڈز میں ہی 28 گولیوں کی بچھار کر کے اسے قتل کر دیا اور خود کو پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا ایک اکتوبر 2011 کو اس عاشق رسول کو فانسی کے پھندے پہ لڑکا دیا گیا جبکہ میت سخت سیکیورٹی کے ساتھ گھر والوں کے حوالے کی گئی تو ان کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ ان کو ممتاز قادری پہ فخر ہے ممتاز قادری کا جنازہ راول پنڈی میں لیاقت پارک میں پڑھایا گیا جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی اس طرح یہ عام سا انسان پوری قوم کے لیے ہیرو ثابت ہو گیا اور پورے احتمام سے اس کا جنازہ پڑھایا گیا دوستو ہر ملک میں سیاسی جماعتیں اپنی پاور دکھانے کے لیے جلوس اور ریلیاں نکالتی ہیں اور اس جماعت کی طاقت کا اندازہ جلسے میں موجود ان کے جیالوں کی تعداد سے لگایا جاتا ہے اس طرح پاکستان میں بھی ہر سیاسی جماعت اپنا پاور شو ضرور کرتی ہے کامیاب جلوس میں ایک جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے جسے 30 اکتوبر 2011 اتوار کے دن منارے پاکستان کے گراؤنڈ میں منقد کیا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا اجتماع ثابت ہوا تھا کیونکہ اس میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد 1,50,000 تک جا پہنچی تھی اور اس جلسے میں خواتین اور بچے بھی کافی تعداد میں دکھائی دئیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے حجوم ہونے کے باوجود اس میں کوئی بدمزگی نہیں دیکھی گئی تھی جلسے میں ساؤنڈ سسٹم اور بڑی سکرینز کا انتظام بھی کیا گیا تاکہ عمران خان کا خطاب با آسانی تمام لوگوں تک پہنچ سکے بہرحال این اس خطاب کے دوران ساؤنڈ سسٹم اور لسیڈیز میں خرابی آ گئی اور زیادہ تر لوگ اس خطاب سے محروم رہ گئے جس کا الزام پی ٹی آئی نے مخالف جماعتوں پر لگا دیا لیکن اس کے بعد اس جلسے کا ریکارڈ آج تک کوئی دوسری جماعت نہیں توڑ پائی ہے نمبر تری غازی علم دین فیونرل دوستو نمو سے رسالت پر جان قربان کرنے کی مثال تو آپ نے پاکستان میں ممتاز گادری کی دیکھ لی ہے اس طرح پاکستان کے وجود سے پہلے برے سگیر میں ایک عاشق رسول نے بھی ایک ملعون کی جان لے کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا یہ واقعہ انیس سو تئیس کا ہے جب لاہور میں راج پال نامی ہندو پبلیشر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی لکھی ہوئی کتاب رنگیلہ رسول کے نام سے شائع کی جس پر مسلمانوں میں ایک طوفان برپا ہو گیا سیشن کوٹ میں راج پال کے خلاف اپیل دائر کروائی گئی لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ نے اس ملون کا انجام کسی اور مرد مجاہد کے ہاتھوں میں لکھا ہوا تھا جس کا نام غازی علم دین تھا لاہور میں موجود مسجد وزیر خان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے سپیکر پر مسجد کے امام کا دکھ بھری آواز میں اس گستاخی پر دیبس ہونے پہ شکوا سنا تھا یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی اور 6 سپٹمبر 1927 کو علم دین نے بزار سے ایک تیز دھار چاکو خریدا اور اسے جیب میں چھپا کر راج پال کی دکان کے باہر انتظار کرنے لگا راج پال کے آنے کے بعد یہ نوجوان دکان میں داخل ہوتا ہے اور ایک ہی وار میں اس کو جہنم واصل کر دیتا ہے علم دین نے بھاگنے کی بجائے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کے وکیل قائد آزم محمد علی جینا تھے قائد آزم کی زندگی میں یہ واحد ایسا مقدمہ تھا جو وہ ہار گئے تھے کیونکہ علم دین نے کوٹ میں خود اعتراف کیا کہ اسے اس گستاک کو مارنے پر فقر ہے جس پر اسے سزائے موت سنا دی گئی 31 اکتوبر کو اس مجاہد کو فانسی پہ لٹکا دیے رہتا ہے اور 19 نومبر 1927 کو علامہ اقبال کی سربراہی میں میت کو گھر بالوں کے حوالے کر دیا گیا غازی کے جنازے کا مقام لاہور میں تھا اور اس جنازے میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی یہ اتنا بڑا حجوم تھا کہ برے سگیر کے مختلف مقامات سے مسلمان اس شہید کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئے تھے اس طرح جس نموس کی حفاظت سے قانون کاثر تھا اس کی حفاظت کی خاطر غازی علم دین نے جان لے کر اور جان دے کر کر لی تھی نمبر 2 خادم حسین رزوی فیونرل دوستو خادم حسین رزوی پاکستان کے ایک بڑے مسلم عالم اور مصنف تھے اس کے علاوہ یہ ایک سیاسی اور مذہبی تنظیم تحریک لبائق پاکستان کے بانی بھی تھے جو کہ 2015 میں شروع کی گئی اور جب بھی پاکستان میں توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تو یہ تحریک نموس رسالت کو بچانے کے لیے احتجاج کرنے میں سب سے آگے تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی تقاریر خادم حسین کی پہچان تھی اور اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال کی شاعری سے وہ بہت زیادہ متاثر بھی تھے علامہ خادم حسین وفاد سے پہلے کافی عرصہ علیل رہے اور 19 نومبر 2020 میں ان کو بھی ہوشی کی حالت میں لاہور کے فاروق ہسپیٹل میں لائیا گیا جہاں پہنچتے ہی وہ جہان فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی نماز جنازہ منارے پاکستان میں پڑھائی گئی اور اس جنازے میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور جس سے نہ صرف منارے پاکستان کا گراؤنڈ بلکہ آس پاس کی سڑکیں اور چھتیں لوگوں سے بھر گئی تھی اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے اور یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بن گیا دوستو بینظیر بھٹو 1988 میں مسلم ممالک کی دنیا میں پاکستان کی پہلی ایسی خاتون تھی جو وزیر آزم بن گئی اور 1993 میں بھی بینظیر بھٹو شہید دوبارہ وزیر آزم منتخب ہوئی تھی ان کا تعلق سیاسی خاندان سے تھا اور ان کے والد زلفکار علی بھٹو پاکستان پپلز پارٹی کے بانی تھے 1984 میں بینظیر بھٹو انگلینڈ منتقل ہو گئی لیکن جب جنرل زیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا تو پاکستان کی عوام کی خاطر 1986 میں بینظیر بھٹو بطن عزیز واپس لوٹ آئیں اور زیاء الحق کے خلاف ایک مضبوط سیاسی شخصیت بن کر ابر آئی تھی بینظیر کی عوام میں مقبولیت کا اندازہ ان کے 10 اپریل 1986 کو پاکستان واپس آنے پر ہو گیا تھا کیونکہ ان کا استقبال 30 لاکھ لوگوں نے کیا تھا جس کے بعد بینظیر کا اقبال پارک میں خطاب تھا جس کو سننے کے لیے عوام کا سمندر سڑکوں پہ نکل آیا اس جلسے کے حجوم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور ائرپورٹ سے اقبال پارک تک کا 12 کلومیٹر کا سفر بینظیر بھٹو نے 10 گھنڈوں میں تیع کیا تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا جس کا ریکارڈ آج تک کوئی بھی اور سیاسی پارٹی نہیں توڑ پائی ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کی تاریخ میں نظر آنے والے اب تک کے پانچ سب سے بڑے حجوم تو ان سب میں سے کون سا حجوم دیکھ کر آپ کو سب سے زیادہ حیرت ہوئی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں